اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا بزیقہ سلاة الحمدللہ الحمدللہ خالق المخلوقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طاقہ و یاسین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدقاللہ صدقاللہ المولانا العظیم علماء باوکار ملت اسلامیاء شوراء بارکاہ نبویاء حاضرین بزن سنیاء السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ بغیر کوئی وقت گوائیں پوری ایمانداری کے ساتھ پورے عشق کی خماری کے ساتھ محبت کی سرشاری کے ساتھ خاکساری اور انکساری کے ساتھ یعنی کہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ ایمان کے نور کے ساتھ عشق کے وفور کے ساتھ کیف و سرور کے ساتھ اقل و شعور کے ساتھ ازان و اقان کے ساتھ شمع و شبیستان کے ساتھ یعنی بندہ فیضان کے ساتھ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہی اقدس میں جھوم جھوم کر نظرانِ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھے باہت اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنَّا عَلَيْنَا عَبُّنَا اِذْبَعْثَ مُحَمَّدًا اَيَّدْهُ بِأَيْدِهِ اَيَّدْنَا بِأَحْمَدًا اَرْسَلْهُ مُبَشِّرًا اَرْسَلْهُ مُمَجْدًا صلو علیہ دائمًا صلو علیہ سرمدًا ایک بار اور دروش شرک ناظرانہ پیش کریں پڑھے باہوز و بلن اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ قرآنی بڑے ہی پرکیف پرلطف پرگداس پرنور پر اثر پر بہار آج کی یہ رات ہے جس میں لگاتار مسلسل کنٹینیو رحمت و نور کی موصلہ دھار برسات تھی اور ایسے حسین موسم میں آپ کی اور ہماری ملاقات تھی اب ایسے حسین موسم میں بانور فضا میں جو عشق مصطفیٰ میں آ گیا اس کی نجات ہے اور جو آ کر پا گیا اس کے لیے جنت کی سوغات ہے اور جو پا کر چھا گیا اس کی پھر کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی کا کرم و احسان کہ آپ کے درمیان تقریر کرنے کا موقع میسر آیا آپ نے مجھ سے قبل منظوم و منصور خراجی عقیدت سماعت کر لیا ہے اور بہت ہی اندہ بیان و کلام سماعت کرنا ہے اور آپ کو میرے بعد خلیفہ حضور تاج شریعہ و خلیفہ حضور بغداد مقدسہ خطیب دورہ حضور مفتی محمد شاکر قادر صاحب قبلہ مددزل نوران کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعتوں کے دیلس پر قدم رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں زیادہ دیر بولنے والا نہیں ہوں بلکہ زیادہ دور بولنے والا ہوں تھوڑی ہی دیر بولوں گا مگر انشاءاللہ تعالی بہت دور تک بولوں گا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کلام کو بڑھا رہا ہوں عام تر تاریف و توصیب حمد و سنہ اسی ذات واحد کو زیبا جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور قربان جاؤ اس کی شانے قدرت پر جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور مصطفیٰ جانے رحمت کو اپنی محبت کے کن سے پیدا فرمایا اسی کی بارگاہی اقتصمیں اس کا یہ گنہگار بندہ اس طرح حاضری کی سعادت کرنا چاہتا ہے کہ میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے سنہ سے اپنی میری سان سے تربتر کر دے سخنوری کو میری ایسا کارگر کر دے کہ تیرا حبیق میری سمت بھی نظر کر دے سگے مدینہ غلام حسین خاکنجب انہی حوالوں سے محشر میں مشتہر کر دے انہی حوالوں سے محشر میں مشتہر کر دے اس لیے کہ یہی وہ حوالے ہیں جن کے صدقے برستے رحمت کے چھالے ہیں یہی وہ حوالے ہیں جن کے صدقے ہماری زندگی میں اچھالے ہیں یہی وہ حوالے ہیں جن سے ہمارے وارے نیارے ہیں یہی وہ حوالے ہیں جو ہماری عقبت سوارے ہیں مگر جن کے دل کالے کی کالے ہیں اور نہیں جن کے پاس یہ حوالے ہیں ان کے تو دنیا میں بھی دیوالے ہیں اقبا میں بھی دیوالے ہیں لارویب کسی ظلف کو چھوائی ہے لارویب کسی ظلف کو چھوائی ہے تجھ سے مجھے فردوس کی بو آئی ہے آب آدھے سبا تیری بنائیں لے لوں آب آدھے سبا تیری بنائیں لے لوں ارے ساکھی کی قدم چھوم کے تُو آئی ہے ارے ساکھی کی قدم چھوم کے تُو آئی ہے حضرات اگرامی الحمدللہ یہاں پہ سارے لوگ زندہ دل معلوم ہوتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو سننے زندہ دل ہی ہوا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا تعلق زندوں کے ساتھ ہے ہمارا نبی بھی زندہ ہے ہمارا اعلیٰ حضرت بھی زندہ ہے اور ہمارا ہر ایک والی بھی زندہ ہے اور ان کی نسبت سے ہمارا ایمان زندہ ہمارا عقیدہ زندہ ہماری محبت زندہ ہماری نسبت زندہ بس تو یہی فرق ہے کہ جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے ان کے مجلس رات کی نو بجے مردہ نظر آیا کرتی ہے ہمارا تعلق زندوں کے ساتھ ہے ہماری مجلس رات کی ایک بجے بھی زندہ نظر آیا کرتی ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختیبیں نبی کا نام زندہ ہے ہمارے دل کی تختیبیں نبی کا نام زندہ ہے راتِ گرامی آج جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی تعلق سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے بہلیس پر قدم رکھنا چاہتا ہوں آپ نے اس زمن میں سیکو ہزاروں تقریریں سن رکھی ہے اور اس آیت کرمہ کی تلاوت متعدد مرتبہ محقلوں میں کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی اب ظاہر ہے قرآن تو وہی ہے صورت بھی وہی ہے آیت بھی وہی ہے شان نصول بھی وہی ہے لانے والی ذات بھی وہی ہے اور پانے والی ذات بھی وہی ہے اور اتارنے والی ذات بھی وہی ہے اب نیا کہاں سے لیا جائی ارے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ نات تو پرانی ہو چکی ہے یہ لپتہ تو پرانا ہو چکا ہے یہ لہجہ تو پرانا ہو چکا ہے یہ جمعہ تو پرانا ہو چکا ہے یہ اندازے گفتگو تو پرانا ہو گیا ہے یہ طرزے بیان تو پرانا ہو گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ارے بھائی اس دنیا میں آ کے تو بھی تو پرانا ہو گیا ہے کوئی بیس سال پرانا کوئی چالیس سال پرانا کوئی ساٹھ سال پرانا کوئی اسی سال پرانا مگر اتنا پرانا ہونے کے باوجود جب تو اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ہم پرانے سے رشتہ توڑنے کو کیسے تیار ہو جائے ارے پرانا پرانا کی رٹ لگانے والے آج کی کہتا ہے یہ پرانا ہو گیا ہے اگر یہ مطالبہ کرنا ہی تھا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کرنا چاہیے تھا کہ اے خدا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے اب تو کوئی نیا دکھا اگر یہ مطالبہ کرنا ہی تھا تو حضرت شیش علیہ السلام کو کرنا چاہیے تھا کہ اے خدا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے اب تو کوئی نیا دکھا آدم کے سامنے وہی نبی موسیٰ کے سامنے وہی نبی عیسیٰ کے سامنے وہی نبی گانیال کے سامنے وہی نبی کوئی نبی نہیں بولا کہ نیا لاؤ کوئی نبی نہیں بولا کہ نیا دکھاؤ کیا پتا چلا ہمارا نبی ہر دور کے لیے نیا ہے اس لیے کہ یہ نبی تو ایسا ہے کہ جب زمین نہیں ہے تبی نبی ہے زمان نہیں ہے تبی نبی ہے چنین نہیں ہے تبی نبی ہے چنان نہیں ہے تبی نبی ہے اینوں آن نہیں ہے تبی نبی ہے وضائی رمضان نہیں ہے تبی نبی ہے ماہ شعبان نہیں ہے تبی نبی ہے نزول قرآن نہیں ہے تبی نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ کھولوں کی مہک نہیں ہے تبی نبی ہے گاٹوں کی کھٹک نہیں ہے تبی نبی ہے شکم کی ٹپک نہیں ہے تبی نبی ہے شیشوں کی چھپک نہیں ہے تبی نبی ہے شوالوں کی لپک نہیں ہے تبی نبی ہے بلکوں کی چھپک نہیں ہے تبی نبی ہے پتوں کی سرک نہیں ہے تبی نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ حیوانات نہیں ہے تبی نبی ہے نباتات نہیں ہے تبی نبی ہے جمادات نہیں ہے تبی نبی ہے ساتھ سماوات نہیں ہے تبی نبی ہے چودہ تبات نہیں ہے تبی نبی ہے میراج کی رات نہیں ہے تبی نبی ہے نمازوں کی سوغات نہیں ہے تب یہ نبی ہے ارے ہماری تمہاری بات نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ لال یمن نہیں ہے تب یہ نبی ہے درے ادن نہیں ہے تب یہ نبی ہے مشکہ خنن نہیں ہے تب یہ نبی ہے حسن چمن نہیں ہے تب یہ نبی ہے دل کی لگن نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے ارے یہ نبی تو ایسا ہے کہ شجر نہیں ہے تب یہ نبی ہے خجر نہیں ہے تب یہ نبی ہے بہروفر نہیں ہے تب یہ نبی ہے ابو بکروں عمر نہیں ہے تب یہ نبی ہے عثمانوں حیدر نہیں ہے تب یہ نبی ہے شپیروں شپر نہیں ہے تب یہ نبی ہے انسوں ابوزر نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ چھاہوں جلال نہیں ہے تب یہ نبی ہے جودوں نوال نہیں ہے تب یہ نبی ہے پیلوں کال نہیں ہے تب یہ نبی ہے چالوں دھال نہیں ہے تب یہ نبی ہے ارے حضرتیں بلال نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ ہواوں کی سرسراہت نہیں ہے تبی نبی ہے ستاروں کی جگمگاہت نہیں ہے تبی نبی ہے قدموں کی آہات نہیں ہے تبی نبی ہے ربوں کی تھرسراہت نہیں ہے تبی نبی ہے پھولوں کی مشکراہت نہیں ہے تبی نبی ہے ارے یہ نبی تو ایسا ہے میرا نبی ایسا ہے میرا رسول ایسا ہے کہ جبرائیل نہیں ہے تبی نبی ہے میکائل نہیں ہے تبی نبی ہے اسرائیل نہیں ہے تبی نبی ہے اسرافل نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ جنت کی بہاریں نہیں ہیں تب یہ نبی ہے ہوروں کی کتاریں نہیں ہیں تب یہ نبی ہے رنگی نظاریں نہیں ہیں تب یہ نبی ہے کوسر کی دھاریں نہیں ہیں تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ نابت آدم نہیں ہیں تب یہ نبی ہے خلط خلیل نہیں ہیں تب یہ نبی ہے سبیہ اسمائل نہیں ہیں تب یہ نبی ہے وقار یوشہ نہیں ہیں تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ حکومت سلیمان نہیں ہے تب یہ نبی ہے ذکمت لقمان نہیں ہے تبی نبی ہے حب دانیال نہیں ہے تبی نبی ہے اس نے یوسف نہیں ہے تبی نبی ہے ارے یہ نبی تو ایسا ہے کہ نسیم نہیں ہے تبی نبی ہے شمین نہیں ہے تبی نبی ہے انکار نہیں ہے تبی نبی ہے قرار نہیں ہے تبی نبی ہے قرب نہیں ہے تبی نبی ہے بود نہیں ہے تبی نبی ہے سہرا نہیں ہے تبی نبی ہے گلشن نہیں ہے تبی نبی ہے کہکشا کا جوال نہیں ہے تبی نبی ہے آج اور کل نہیں ہے تب یہ نبی ہے ارے یہ نبی تو ایسا ہے کہ سنڈے نہیں ہے تب یہ نبی ہے منڈے نہیں ہے تب یہ نبی ہے ٹیوزڈے نہیں ہے تب یہ نبی ہے ویڈنیس دے نہیں ہے تب یہ نبی ہے تھاسڈے نہیں ہے تب یہ نبی ہے فرائیڈے نہیں ہے تب یہ نبی ہے سٹاڈے نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ جنوری نہیں ہے تب یہ نبی ہے فیبری نہیں ہے تب یہ نبی ہے مارچ نہیں ہے تب یہ نبی ہے اپریل نہیں ہے تبی نہیں ہے یہ نبی تو ایسا ہے جی محرم نہیں ہے تبی نہیں ہے سفر نہیں ہے تب یہ نبی ہے ربیول اول نہیں ہے تب یہ نبی ہے ربیول آخر نہیں ہے تب یہ نبی ہے یہ نبی تو ایسا ہے کہ دن اور رات نہیں ہے تب یہ نبی ہے مہینہ اور سال نہیں ہے تب یہ نبی ہے ارے یہ نبی تو ایسا ہے کہ پوری کی پوری کائنات نہیں ہے تب یہ نبی ہے میرا نبی ہے تب یہ کائنات ہے تب یہ تو امام اہل سنت بارگاہ حضور نبی کریم میں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبان اللہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ساری کائنات بنائی گئی ہے تو میرے نبی کے لیے بنائی گئی ہے تمام نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو میرے نبی کے لیے بھیجا گیا اور وہاں بس میں محشر کا انعقاد ہوگا تو اظہار شان نبی کے لیے ہوگا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے بس انہی باتوں پر آج کی گفتگو پر بریک لگاتے ہیں استغفراللہ ربی من کل زمبیوں و عدو بے لہے چمن رہا تو فول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ